جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہے ویڈیو سٹارڈ کرنے سے پہلے میرے ساتھ ملکے دروشری پڑھنے اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد آج میں یہ پولٹری شیڈ میں اپنے دوست کے ساتھ آیا ہوں تو ایک تو آپ کو یہ پولٹری فارم دکھاتے ہیں جنب آپ یہ جانبر جو ہے یہاں پر موجود ہیں بڑا مزے کا آپ دیکھیں ہوا جو ہے وہ سٹرائک کر رہی ہے زبرتس قسم کی ہواییہ پر محسوس ہو رہی ہے بڑا بہترین ماہور ہے کچھ سوالات کے جواب ہی آپ کو آج کے ویڈیو میں دیں گے کہ ان جانبروں کو کس قسم کی فراغ ڈالی جاتی ہے اس میں کتنا کون اقصان ہے جو اس وقت ہو سکتا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ آپ دیکھ لیں عموی طور پہ کہا جاتا ہے کہ برائلر جو ہے بہت سوست جانبر ہے ٹھیک ہے یہ ہلتا نہیں ہے یہ اپنی جگہ پہ جو ہے بیٹھتا نہیں ہے سوری بیٹھا رہتا ہے یہ ہلتا جلتا نہیں ہے بڑا سوست ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ گھور سے چیک کریں یہ جنابی علی پورا کا پورا ایریا چیک کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا کا سارا برڈ سے بھرا بڑا ہے بہت مشکل یہاں پہ جامروں کے پاس دیکھیں جگہ کتنی ہے بیٹھ رہے گا ٹھیک ہے جی تو یہ چلتے پھرتے اس لیے بھائی جان کہ ریکمینڈڈ ہی نہیں ہے یہ جتنا اپنی انرجی کنزیوم کریں گے چل پھر کہ اتنا ہی ان کا ویڈ گن کم ہوگا ٹھیک ہے تو اس جگہ پہ آپ ان کو غور سے دیکھیں یہ بندہ یہاں سے آرہا ہے چیک کریں یہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا یہ دیکھیں کتنی حشاش پشاش ہیں ما شاء اللہ اور کتنی شوق سے یہ آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کسی کسیم کا مسئلہ نہیں ہے اب جب آپ مارکٹ میں مارکٹ میں جامر لینے جاتے ہیں تو وہ تو قسائی ہوتا جو مرگی کو نکال کرتا آپ نے سامنے کبھی چیک کی گئے گا اس کے کیج میں جو مرگی موجود ہوتی ہے ایک تو وہ بھوکی ہوتی ہے اس کو اس طرح سے پڑاک نہیں ملتی دوسرے نمبر پہ دوسرا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جانور کے پاس جگہ تھوڑی ہوتی بیٹھنے دیں ٹھیک ہے ادروائی یہ بڑا ایکٹی یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہ ایکٹیو ہیں یہ میرے ساتھ دو بھائی موجود ہیں یہ مرگیاں بیٹھی ہیں یہ مارتی بھی ہے پیروں کو چونچے مارتی یہ پتا ہے ذرا مارتی ہی چونچے تو پھر کیسے بچتی ہو ان سے عادت ہو گئی ہے کوئی لقصان تو نہیں پہنچا کبھی آپ کو پیروں پہ کوئی زخم لا گیا ہو اگر میں ان کے اندر جاؤں ابھی تو یہ مجھے ماریں گی یہ پھر اس کا حلک ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود جانبوس کے یہاں بیٹھا ہوں کیونکہ یہ جیسے ہی میں نے اندر جانا ہے نا تو ان میں سے یہ جو نرم مارتے ہیں کہ مادیاں مارتی ہیں مادیاں مارتی ہیں نا کرو یا دیکھ لو لیکن یہ جو بندے یہاں پر چوبیس گھنٹیں موجود رہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مادیاں مارتی ہیں یہ میں ایک تفاہ جاں جناب جیسے ہی اندر جاتے ہیں یہ پیروں پر حملہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو آپ کو نہیں مارتی لیں اچھا عادت ہو گئی ہے یہ کہہ رہی کہ ہمیں مارتی ہیں ہمیں عادت ہو گئی ہے تو جناب جیسے ہی یہ جامبر جو ہے یہ بڑا حشاش پشار جامبر ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوست ہے اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ میں کسی کو بھی تھوڑا سا بھی شاک ہو کسی پولٹری فان پر جائیے گا اور پھر درہ اندر داخل ہوئیے گا پھر آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ یہ کمزور ہے سوست ہے لگر ہے یہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گی آپ پہ اٹیک کریں گی آپ پہ ماریں گی چوچے مارتی ہیں پہروں پہ نا یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے یہ میرے ساتھ ہوت رہ ایک دفعہ اس لیے میں یہ باہر بیٹھا ہوں بیٹے درہ جاؤ گے اندر آپ ان کے ہیں بیٹے جاؤ گے درہ اندر یہ لوگ کہتے ہیں سوست بڑے ہوتے ہیں یہ لے لے آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں چلتے چلے آرہے کتنی کو سوستی آپ کو نظر آرہی ہے ان کے اندر یہ دیکھیں ما شاء اللہ ٹھیک ہے یہ لیں یہ لیں چیک کریں یہ دیکھیں یودہ ما شاء اللہ ہشاش بہشاش ہے اور یہ بھاگی چلے جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ سوست ہے یہ وہ الٹم پلٹم ٹھیک ہے اچھا اب دوسری جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ایک کوائنٹ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ بروائلر کو خوراک ایسی ڈال دی جاتی ہے ایسی کو خطرناک چیز ڈال دی جاتی ہے کہ یہ جنابی علی چالیس دن کے ادف یہ ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ جنیٹکس ہے یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ہالسکل فریزیل جو ہے وہ ایک اچھا جنبر آپ کو چوبیس گھنٹے میں 35 لٹر سے لے کے 60 لٹر تک دو دے سکتا ہے اب یہاں بھی بندہ سوچے کہ یہ گائے کیسی ہے 50 55 60 لٹر بھی دو دے دیتی ہے تو یہ مسئلہ خوراک کا نہیں ہے خوراک تب کام کرے گی جب جنبر کی نسل ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر جنبر کی نسل نہیں ہے جو مرضی ڈالتے چلے جاؤ پھر آپ کو افاقہ نہیں ہوگا اب میں یہاں پہ جو ڈالت ساں موجود ہیں یہاں پہ پولٹری کو جو ڈیل کر رہے ہیں وہ صرف گئے ہیں ابھی وہ جیسے ہی میرے طرف آتے ہیں تو میں اسے پوچھوں گا آپ کی بھی میں بات کروا دوں گا کہ یار ان کی خوراک جو دی جاتی ہے اس میں آخر کیا ہوتا ہے اور کون سی ایسی خطرناک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ ایک پروفی گنڈا سٹارڈ کیا گیا پولٹری فیڈ کے حوالے سے کہ یار یہ تو بڑی خطرناک ہے یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے اسے بچیاں بالک ہو جاتی ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہارمون ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ بھی ڈاؤٹ سا باتے ہیں تو ان سے پوچھ کے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے ہیں لیکن ایک چیز پتا دوں یہ ڈائیٹ جو ان کو پڑھ رہی ہے یہ جو خوراک پڑھ رہی ہے یہ جو ونڈا پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو لے جائیں اور اپنی دیسی مرگی کو یہ خوراک دال کے دیکھیں آپ کی دیسی مرگی کو آنے کا فرق نہیں پڑھے گا اس نے جو اپنا ویٹ گین کرنا ہے ڈائی کلو یا دو کلو اپنے دو کلو اس نے اپنی نسل کے حساب سے اپنے ٹائم پہ ہی کرنا ہے تو جو برائیلر یہ فیٹ کھا کے دو ڈائی کلو کا ہو جاتا ہے تو یہ نسل ہے بیٹے کتنے دن کئی ہے چھبیس کلو تو پر ہو گیا ہے بارہ سو گرام یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آج اس کی جو ایج ہے یہ ہو گیا جناب چھبیس دن اور چھبیس دن پہ یہ بارہ سو گرام کا ہو گیا جناب تو یہ جناب ڈائیٹ کے ساتھ نسل بھی ہے ابھی ڈاؤٹ ساب آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں فیڈ کے اوپر لے جی خوراک میں میں بات کرتا ہوں ابھی یہ پلانٹ لگا ہوا یہ دکھیں چوتا جو ہے پلانٹ کا پانی پیتا ہے جناب چیک کریں آپ ٹھیک ہے واللہ اتنا ساس اترا اور اس کو زبردست پانی دیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں پلانٹ ہی لگا ہوا پانی پیلانے کے لیے کتنا یہاں پہ خیار رکھا جاتا ہے اس کی کھانے پینے پہ جی ڈائیٹ ساب خوراک کے بارے میں بتائیے گا یہ کہتے ہیں بڑی خطرنا آگا ہے جناب ڈائیٹ ساب ڈائیٹ ساب بہت علا قسم کی کے اندر ڈالی جا رہی ہے ٹھیک ہے میکسیمم کنولا ڈالا جا رہا ہے صحیح ہے اے پی سی تھوڑی سی ڈالتے ہیں جسے ہم انیومل پروٹین کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کوئٹ وہ ایک زبردست کوئل کا سورس ہے اور پروٹین کا سورس ہے ہارمون کتنے ڈائیٹ ساب نہیں ڈائیٹ ساب میرے علم میں تو اب تک کوئی نہیں ہے صحیح ہے تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میڈیسن سارا ریکوڈ ہمارے پاس ہے صحیح ہے ہمیں تو کوئی ایسا ہارمون مارکٹ کے اندر اویلیبن نہیں ابھی تک ملا کے جناب ہم بھی لگا سکیں صحیح ہے تو یہ ڈائیٹ ساب کہتے ہیں خوراکی کا کمال ہے یہ جو چوزہ جو ہے پینٹیسن میں دو کے لوگ کا ہو جاتا ہے ڈائیٹ ساب اصل میں گھوروں نے اس کی بریڈ کے اوپر کام کی صحیح ہے آج سے بیس پچیس سال پہلے جس کی مرگی جو تھی روزانہ تیس گرام مزن کرتی تھی تو لوگ بڑا جناب الٹی چلانگے لگاتے تھے کہ جناب بڑا کام کر لی صحیح ہے لیکن انہوں نے ان گریڈنگ کر کے بہت اچھا کراس کروا کے جناب اب ایسا ہم کیا ہے کہ فیفت ویک کے اندر جناب یہ ہنڈر گرام جو ہے پر ڈے بیٹ کر رہا ہے بللہ اکبر ہنڈر گرام پر ڈے فیفت ویک کے اندر صحیح ہے پڑا صاحب یہ سو فیصد جو ہے یہ بریڈ کی وجہ سے نسل کو ہم ہے اگر خوراک کی وجہ سے ہو تو ہماری دیسی کو اگر یہ خوراک ڈالیں تو اسے بھی کرنا چاہیے چلے وہ ہنڈر گرام نہ کرے تو جناب ففٹی سکسٹی گرام ہی کر دے چلیں یہ ایڈر یہ بتائیے گا آپ کھاتے ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں لے کے جاتے ہیں بچے بھی کھاتے ہیں بچے بھی بہت شوق سے لے جی انڈ ہو گیا لے جی یہ جو ہے نا جی یہ جو ہے نا جی سوشل میڈیا کی جو کارتستانی ہے یہ آپ کے سامنے کلیر کر دی ہے تھوڑا سا لائٹ کام میں آپ کو ہم باہر جو آپ کے سامنے جو انفرمیشن ہے وہ ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں تاکہ جو درست انفرمیشن آپ تک پہنچے خدارہ یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ان کے پیچھے نہ دا کریں وہ کہتے ہیں جس کا کام اس کو ساجے ہم نے یہ ہمارا یہ پتہ نہیں کیوں ہو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو جس کا کام اس کو کرنا چاہیے ہم یوٹیوب پر بیٹھ کے جنا ہمارا دل کرتا کہ ہم دنیا کی ہر چیز پر بات کریں سمجھ سے باہر اب میں ویٹنیرین ہوں میں ڈیری فارمنگ کو دیکھتا ہوں تو میں نے پولٹری کے حوالے سے پولٹری ایکسپرٹ کی رائے آپ کے سامنے رکھی ہے میں خود اس پر بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی تو ایک بندہ جس کا لینا دینا کوئی نہیں ہے نہ ڈیری سے نہ پولٹری سے بات نہیں کرتے ہیں بڑی بڑی سمجھ سے باہر کر دیتے ہیں لیے جی آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں تو ہمیں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز باجمار تاکرین سلام علیکم